بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پائی جاتی ہے جس خرابی کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ مسئلہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو چونکہ شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کو زیب و زینت کی چیزیں اتار دینی چاہیے تو ہمارے یہاں گھر کی عورتیں یا خود وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس سے چونیاں طلوا دیتی ہے یعنی جو چونیاں پہن رکھی ہوتی ہے اس کو طلواتی ہے اس مسئلے کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے تو زیب و زینت کی چیزیں اتار دینا چاہیے شریعت کے اندر ان کو اتار دینے کا حکم ہے توڑ دینے کا حکم نہیں ہے یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے یہ جو خرابی پائی جاتی ہے کہ چونیوں کو طلوانا یہ بالکل غلط ہے کیونکہ چونیاں ان کو ہم اتار بھی سکتے ہیں اور اتار کر عدد کے بعد جب عدد مکمل ہو جائے ان کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں چونیوں کو طلوانا اور زیورات کو نکلوا دینا یہ کونسی عقل مندی کی بات ہے چونیاں یہ بھی ایک مال ہے اور مال کو ضائع کرنا یہ چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کھاؤ پیو ولا تصرف اور اسراف نہ کرو تو مال اگر ہے چونیاں ایک مال ہے اور ان کو ضائع کرنا یہ ایک طرح سے اسراف ہے ان اللہ لا يحب المسرفین اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ جو غلط فہمی پائی جاتی ہے یہ خرابی جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کی چونیاں تلوائی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ کر سکے یہ تو مال کا زیاں ہے مال کو ضائع کرنا ہے اور شریعت نے مال کو ضائع کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا مال کو ضائع کرنا یہ بالکل غلط ہے اس لیے جو چونیاں ہیں جس طریقے سے ہم زیورات کو اتارتے ہیں اسی طریقے سے چونیاں بھی اتار دینی چاہیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ چونیاں تو تلوا دی اور جو زیورات ہیں ان کو نکال کے رکھ رہے ہیں زیورات بھی تلوا زیورات کیوں تلوا نہیں تلواتے ہو زیورات کیوں نکال کر رکھتے ہو تو جس طریقے سے زیورات نکال کر رکھتے ہیں اسی طریقے سے چونیاں بھی ہم نکال کر رکھنے نکال کر رکھے ان کو عدد کے بعد میں عدد کی تکمیل کے بعد میں ان کو استعمال میں لے آئے کوئی منعہ نہیں ہے کہ جو چونیاں پہن رکھی ہو وہ بعد میں ہم نہیں پہن سکتے اور زیورات ہم پہن سکتے ہیں یہ چیز بالکل غلط ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے چونیوں کا تلوانا یہ ایک ہندوانا رسم ہے اور اس رسم سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہندووں سے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے غیروں کے یہاں وہاں پر چونیاں تلوائی جاتی ہے ان سے یہ رسم ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی آگئی کہ عورت کی چونیاں تلوائی دیتے ہیں یہ چیز غلط ہے چونیوں کو نکال کر رکھ لیا جائے جس طریقے سے ہم زیور نکال کر رکھتے ہیں اسی طریقے سے چونیاں بھی ہم نکال کر رکھ لے عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ چونیاں عورت پہن سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ خرابی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے فقط واللہ حوالا